اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات حیدر آباد کے ترقی آفتہ علاقے میں واقع حالیہ دنوں میں متانازعہ بن جانے والا آزان اسکول کی انتظامیہ نے آج ایک میڈیا کانفرنس بلائی اور سماج کو بتلایا کہ مظلوم چار سالہ چھوٹی سی طالبہ کے لیے انتظامیہ نے پانچ لاکھ کے فجز ڈیپوزٹ امداد جاری کی ہے اور معصوم لڑکی کے لیے ہائی اسکول تک کی تعلیم کا مفت انتظام بھی الگ سے کر دیا ہے انتظامیہ نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ اسکول کے تحفظاتی انتظامات کا مزید سختی سے جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بات بھی دھورائی کے حد پہ لگان کوشش کی جائے گی کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے پائیں انہوں نے اس موقع پر اس الزام کی تردید کی کہ انتظامیہ اسکول چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک استراری کیفیت تھی تاکہ عوام کے عزیز و غزب سے بچ سکے اور محکمہ پولیس نے بھی اس وقت ان کا ساتھ دیا تھا ویسے اس حادثے نے اسکول اور انتظامیہ کے بیچ ایک بڑا سا خلالہ دیا ہے لیکن پھر بھی اسکول اپنے ایمز اور آبجٹس کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا یہ انتظامیہ نے بتایا ہے اپنی پریس نوٹ میں انتظامیہ نے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر موجود لوگوں کے سلسلے میں ایک جملہ مرڈرس انٹی سوشل الیمنٹ کا استعمال کیا ہے جو باعث تشویش ہے کہ اس وقت ایسے کون سے لوگ وہاں پر موجود تھے کیسا جملہ استعمال کیا گیا اس کی انکوائری اب از حد ضروری ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی معصوم کے ساتھ ایسا وحشیانہ رویہ صرف ایک جانور بھی کر سکتا ہے تو کیا ہمارے موجودہ سماج میں ہمارے قربت میں ایسے وحشی درندے بھی موجود ہیں جو کہ سماج کی بنیادوں کو ہیلا سکتے ہیں یہ ہمارے لیے آج کے ماحول میں سب سے زیادہ تشویش ناگ بات ہے حضر آباد ہائی کوٹ نے آج برقی کے تیویس ہزار کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے حکومت کے فیصلے کے خلاف اور اس درخواست کو مسترد کر دیا چیپ نیسٹر کے چندر شکرہوں نے اس فیصلے پر مسئلت کا احضار کرتے ہوئے جینکو اور ٹرانسکو کے صدر نشکین وہ منیزنگ ڈیریکٹر پر باکرہوں کو ہدایت دی کے وہ ملازمین کو مستقل کرنے کی کارویے کا فوری آغاز کر دیں پیارس پارڈی نے حکومت میں آنے کے بعد برقی کے تیویس ہزار ملازمین کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا برقی بلہ برقی بورٹ کے ملازمین میں اس فیصلے کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی کرما گوڑا میں ڈنٹلس ہرجری میں ایم ڈی کے طالب علم 33 سالہ مرزا آسیم بگ نے پھانسی لے کر خودکسی کر لی اسپیکٹر پولیس مادانہ پیٹ ناگیش کے مطابق سالے دوم کے بعد امتحانات میں ناکام ہو جانے اس سے آسیم دل برداشت تھا اور اس کی نرجی زندگی بھی اچھی نہیں تھی چنانچہ اس نے یہ اقدام کیا پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرتے ہوئے رقیقات کا آغاز کر دیا ہے انکمڈیکس سے حکام نے آج کھمم کے ٹی آر آس رکنے پارلیمنٹ پی سری نواز ریڈی کی کھمم اور ہیدر آباد کی رہاجگاؤں کے علاوہ بنجار آئیل میں ان کے کاروباری دفتر پر بھی دھاوے کیے ان کے بارے میں انکمڈیکس خواہیت کی خلاپرجیوں کی شکایت ملی تھی سری نواز ریڈی ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے بھی وابستہ ہیں دوہزہ چودہ کے چناؤں میں وہ وائی ایس آر پی کانگرس دوہزہ چودہ کے چناؤں میں وہ وائی ایس آر کانگرس پارٹی کے ٹکٹ پر منتقیم ہوئے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے ٹی آر اس میں شمولت اختیار شام دیرگے تک بھی دھاوے جاری تھے اور تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا آئی پی ایل کے طرص پر ہیدر آباد کے سرور نگر اسٹیڈیم میں جاری پریمیر کپڑڈی ٹورنیمنٹ کا فائنل تیس سپٹمبر کو ہوگا ایل ایڈی کے منیزنگ ڈیریکٹر کے وی بی ریڈی اور ٹورنیمنٹ کے آرگنیزر سنجیو گمہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس ٹورنیمنٹ میں جملہ سولہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ان میں رنگا ریڈی رائیڈرز، گدوال، گلائیڈرز، ہیدر آباد، بھولز، منشری آل ٹائگرز، پال میرو پینثرز، ورنگل واریرز، نلگونڈا ایگلز اور کریم نگر کنگر کنگز شامل ہیں میٹرو ریل سیفٹی کمیشن نے امیر پیٹتا ال بی نگر میٹرو سرویس کے آقاس کی مشروط اجازت دے دی ہے ہیدر آباد میٹرو ریل کے ذرائقے مطابق کمیشن نے کہا کہ ہیدر آباد کی اس اہم روٹ پر سرویس شروع کرنے سے 48 گھنٹے خبل باس شرائط کی تکمیل کرنی ہوگی جن میں ٹرین کی رفتار، مسافرین کی سیفٹی اور میٹرو ٹرین ڈسٹرشنوں کے پاس ضروری سہولتوں کی فرامی شامل ہیں سری لنکا کی صوبائی کونسل کے ایک وفد نے آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اینڈ پنچہ اتراج میں ایک ورشاپ میں شرکت کی جس میں گوڈ گورنرز کو اہمیت دی گئی تھی وفد نے جس میں صدر نشین و نائف صدر نشین صوبائی کونسل اور فری لنکا کے دیگر چھے عددہ شامل تھے ہندوستان میں پنچہ اتراج اداروں کو مستقیم کرنے اور انہیں طاقت پر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامہ سے بھی واقع کروایا گیا مولانا آزاد کی اوہ پیدائش کا مقعہ پر اردو اکیڈیمی کی طرف سے 11 نومبر کو اردو میڈیم کے بیس ٹیچرز میں عواز تصصیم کریں مولانا آزاد کی اوہ پیدائش کے مقعہ پر اردو اکیڈیمی کی طرف سے 11 نومبر کو اردو میڈیم کے بیس ٹیچرز میں عواز تصصیم کیے جائیں گے اردو اکیڈیمی کے سیکریٹری ڈائریکٹر یسے شکور نے میڈیو کو بتایا کہ اہل اساتیزہ 12 اکٹوبر تک اپنے درخواستیں اکیڈیمی کے دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں موسیقی 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 سائیکل پیٹرولنگ بھی شروع کی ہے کمیشنر پولیس انجانی کمار ڈیپٹی کمیشنر پولیس بیزون اے آر سری نواز اسسسٹنٹ کمیشنر بیجیر کمار اور اسپرکٹر ریویندر اور دوسرے موجود تھے کانگریس آئی کے صدر راہول گاندی نے آج اپنے ایک روزہ دورے کرنور کے دوران نوجوانوں کے ساتھ ایک خاص پروگرام ملکت کیا جس میں انہوں نے نوجوانوں کے کئی سوالات کے جوابات دیئے ایک سوال کے جواب میں راہول گاندی نے کہا کہ کانگریس کے برس اختارانی کی صورت میں سب سے پہلے نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی انہوں نے اندرہ پردش کی ترخی میں خواتین کی رول کی سرحانہ بھی کی کانگریس آئی کے صدر راہول گاندی نے بی جے پی حکومت پر شدید تنکت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے کانگریس میں ایک زبردہ جلسیہام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اختیار والی ریاستوں کو فنڈز فراہم کیا جا رہا ہے اندرہ پردش کے ساتھ امتیازی سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کو خصوصی موقع دینے کا بادہ یو پی حکومت نے کیا تھا اور انڈی حکومت کو بنا چون اچارہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے راہل گاندی نے سابق ریاست مدراز کے دارال خلافہ کننل میں اپنے دورے کے دوران کئی سینر خائدین سے باتشید بھی کی اس موقع پر اے آئی سی سی کے جنرل سیکیٹری اومن چنڈی سابق شیف نسکرین کمار ریڈی سابق رکنے پارلیمنٹ بھی ہنمدرہ کے علاوہ آنڈرہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر راگویرہ ریڈی بھی موجود تھے پولیس کے مطابق متوفی کی شناخ ٹیکسی ڈریور ملیش کی حیثے سے کی گئی جو جواہ نگر کا رہنے والا ہے ملیش کے خاندان والے اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں کی گاڑی کا پتا چلا ٹیکسی کے سامنے کے دونوں دروازے بند تھے جبکہ پیچھے کا درواز آگ پلا تھا پولیس مختلف زابیوں سے کی درقیقات کر رہی ہے اور ناش کو پوسٹ مانٹم کے لیے روانہ کر دیا شہر حیدر آباد کے کوتوال صاحب انجنی کمار نے خیرت آباد میں واقعہ مشویش ماراہ بھون میں محکمہ پولیس کے لوگوں کے ساتھ ایک زلاس منقیت کیا جس میں ماہ محرم کی خصوصی محفلوں اور گنیش جلوس کے بندوبست پر تقریباً تین گھنٹوں تک مفصل بات چیت کی گئی اس موقع پر محکمہ پولیس کے بہت سارے ای سی پیس ڈی سی پیس، سرکل انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور دوسرے سبوں متعلقہ لوگ مہاں موجود تھے تلنگانہ ریاستی اسملی کے انتخابات کا اعلان ابھی باقی ہی ہے لیکن کلین مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی دوڑ میں شامی لے ملے ممتاز احمد خان نے حلقہ چائمنار میں واقع مغلپورہ ڈیویجن کے اپنے الیکشن آفیس میں مختلف ڈیویجن کے ابتدائی صدور و مہتمدین کے ساتھ ایک اجلاس بلایا اور اپنے حلقے کے مختلف ڈیویجن میں رہنے والوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروانے کے لیے سبھی کو پابن کیا شہر حیدرباد میں واقع ملک کا مایاناز دواقان عثمانیہ عرصہ دراز سے حکومت کی بے توجہی کا شکار بنا ہوا ہے لہٰذا وہاں کے ڈاکٹرز احتجاج پر احتجاج کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی پرسانحال نہیں ہے ابھی خبر ہے کہ حکومت کے ترقی اپتا کاموں کی پول کھولتے ہوئے عثمانیہ دواقانے کے سبھی ڈاکٹرز نے مل جر کر ایک پندیت کو مہا بلایا اور ایک انوکھا احتجاج کرتے ہوئے نظر توڑ پوجہ کا احتمام کیا تاکہ ترقی اپتا کاموں کو لگی نظر کو توڑا جا سکے شہر حیدرباد کے ایسا نگر پولیس کے لوگوں نے دیرینہ شکایات کے تناظر میں آج چار میں سے دو راجستانیوں کو گریفتار کر کے خبر دی ہے کہ یہ آدھی سارخ رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے یہ لوگ سونے چاندی کے دکانوں میں نوکریاں حاصل کرتے اور سونے کے زیورات چوری کر کے چمپت ہو جاتے کئی شکایتوں کے بعد پولیس نے ان کا معاملہ حل کرتے ہوئے اس گینگ کے دو بدماش ویرندر سنگھ اور ویجے پرتاب سنگھ کو گریفتار کر لیا جبکہ دو ان کے ساتھی بھاگنے میں کامیابی ہو گئے اور ان کے پاس سے پندرہ لاکھ مالیتی پچاس تولے سونے کے زیورات برامت کر لیا مزید تحقیقات جاری ہیں ہمارے معاشرے میں موجودہ ماحول میں نوجوانوں کی بیکاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ جرم کی طرف راگب ہو گئے ہیں شہر حیدر آباد کے پنجا گھٹا پولیس کے لوگوں نے آج ایک آدھی سارک کو گریفتار کر کے تین پولیس اسٹویشنز میں کی گئی شکایات کو سلجھا لیا ہے بتایا گیا ہے کہ بنجا راہیلز کی سنگھاڑی بستی کا ساکین ایک انیس سالہ نوجوان پورتائیو زندگی گزارنے کے لیے ماحول سے دو آٹوز اور تین بائیکس چوری کر لیے لیکن چوری چھپتی کہاں ہے لہٰذا آج وہ پکڑا گیا اور سبھی چیزیں اس کے پاس سے برامت بھی کر لی گئی اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اس ڈیویجن کے ڈی سی بی ای آر سنیواز نے میڈیا کو اس کی خبر دی اس موقع پر ای سی بی وی جے کمار انسپیکٹر رویندر کے ساتھ ساتھ پنجا گھٹا پولیس کا اسٹاپ بھی وہاں پر موجود تھا ڈی سی بی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں پنجا گھٹا پولیس کا ایک اور کارنامہ بھی دھورایا اور بتایا کہ کیسے ایک دوست نے اپنے دوست کے گھری چوری کر کے دوستی کے نام پر بٹا لگا دیا ہے اور پنجا گھٹا پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تفصیلات کے بموجیب ایک پچیس سالہ نوجوان ملہ ریڈی نے اپنی دوست کی بیوی کو معشوقہ بنا کر اس کے ہی گھر سے تیویس لاکی چوری کر لی اس کی شکایت پولیس میں درج کروائی گئی اور بعد تحقیقات کے بات ثابت ہوئی کہ آستین کا سام بھی خسروار ہے اور اس طرح سے اسے گریفتار کر کے انیس لاکھ روپے برامت بھی کر لیے گئے ہیں لہٰذا پنجا گھٹا پولیس کی اس دور کی کوڑی لانے پر آئین ڈی ٹوڈے بھی اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ محکم پولیس کی تعریف کرتا ہے ریاست تیلنگانہ کے زلے میڑ چل میں واقعے دمائی گھڑا گاؤں کے جواہر نگر پولیس حدود میں کچھ جہوریوں کے دکانات موجود ہیں آج اس علاقے میں کچھ نوجوان بڑے ہی فلمی انداز میں ڈاکہ زنی کیے ہیں اور ریوالور سے پیرنگ کرتے ہوئے سبھی ماحول کو ایک دم سہما دیا اور دکانوں کو لوٹ کر راہ فرار بھی اختیار کر لی رچا کنڈا کے پولیس کمیشنر مہشن بھاگوت نے فوراں جائے حادثہ کا دورہ کیا کلوس ٹیم ڈاگ اسکانٹ اور دوسرے ہوتے داروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور محکم پولیس اس ڈاکہ زنی میں بین ریاستی چولے کے ملوث ہونے کے امکانات پر بھی سونچ رہی ہے مزید خبر یہ بھی دی گئی ہے کہ ایک جوہری نے اس ڈاکہ زنی میں اپنی جوہ مردی کا اظہار کیا اور ایک سے اس کا ریوازر چھینے میں کامیاب ہو گیا جبکہ ڈاکوں میں سے ایک نے ایک بیچاری کی ٹوویلر ہڑت کر کے بھاگ گیا بہرحال ہمارے ملک میں جی اسٹی اور نوڈ بندی کے شیڈیول کے بعد ایسے ڈاکہ زنی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پتہ نہیں ڈاکو عوام کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ڈلی میں عام آدمی پارٹی حکومت کی لاغو کردہ سیلنگ کے خلاف میں بی جے پی کے ایک ایم پی منحوش تیواری نے اپنے سیکڑوں حامیوں کے ساتھ ڈلی کے گوگل پوری علاقے میں لگایا گیا سیلنگ کا تعلہ توڑ کر عام آدمی پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو یہ سبق دیا ہے کہ احتجاج اس طرح سے کرنا چاہیے چاہے حرکتیں غیر خانونی ہی کیوں نہ ثابت ہو یعنی کہ گاؤ رکشکوں کی طرح کی حرکتیں ہی ہمارے ملک میں کامیابی دلا سکتی ہیں دوسری طرف بی جے پی ورکرس عام آدمی پارٹی حکومت کے خلاف میں بیریکیٹ پر چڑ گئے آگے منوش تیواری نے بتایا ہے کہ دلی کے جنتا کے لیے جیل جانا ہے تو دور کی بات ہے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے اور موجودہ بھارت کے کھنڈل منڈل ماحول کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کانگریز حکومت پر پچھلے پندرہ سالوں سے سیلنگ کی ذمہ داری کا الزام صوب دیا ہے غیر خانونی طالعہ تونڈنے پر ایم سیڈی نے بی جے پی کے لوگوں کے پاس ہی پی جے پی کی شکایت درج کروائی ہے دوسری طرف عام آدمی پارٹی کے لیڈرز بڑے ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں میڈیا کو یہ بتانے میں مصروف ہے کہ سارے ملک کے ساتھ ساتھ بی جے پی پارٹی دلی کو بھی ہڑپ کرنے پر اتاولی پڑ گئی ہے اور جس طرح سے یہ پارٹی ملک میں حکمران بنی ہے اسی طرح سے دلی کو بھی ہڑپ کرنا چاہتی ہے چاہے لوگ کچھ بھی سوچ لیں اور کچھ بھی کر لیں دلی میں سیلنگ کے احتجاج کے دوران بھارت کے خانون کا ایک مزاق اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ سیلنگ کا تالہ توڑتے وقت عام آدمی پارٹی کے ایک امیلے بھی وہاں پر موجود تھے ملک کے دفاع کا سب سے بڑا سکینڈل بنی رافل ڈیل کھلم کھلا مدافعت کے زمرے میں آ رہی ہے اور چھوٹی سی اپوزیشن کانگریز صرف چیخنے چلانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے سابقہ کانگریزی وزیر دفاع نے آلانیہ بیان دیا ہے کہ کانگریز نے اتنے ہی پیسوں میں ایک سو چھویس تیاروں کا سعودہ کیا تھا لیکن موڈی حکومت نے صرف چھتیس تیاروں تک اقتفا کی ہے اور عوام کو چائلنج کر دیا ہے کہ ہم جو چاہیں اور جیسا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی ان کا بال بے کا نہیں کر سکتا اور ایسا ہی اب نظر بھی آ رہا ہے یہ عوام کا احساس بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے کہ ایک کڑوا سچ لاکھوں جھوٹ بلواتا ہے سابقہ وزیر دفاع ایک انٹرنوی کے بیان پر بی جے پی کی خاتون وزیر دفاع نے پلٹ وار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کانگریز کے وقت کا معاملہ اسی لیے تائے نہیں پایا گیا تھا جو اس میں چمک نہیں لائی گئی تھی ہمارے ملک کی چھوٹی سی اپوزیشن بنی کانگریز کا صدر راہول گاندی بڑے ہی مجبوری والے ماحول میں بی جے پی حکومت کی تیکھی رافل ڈیل کو عوام کے سامنے لانے کی بیکار کوشش جڑے رہے ہیں انہوں نے ملک کو بتایا ہے کہ یہ رافل ڈیل ایچ ایل سے چھین کر سروں پر بیٹھنے والے سنتکاروں کے حوالے کر دی گئی تھی اور دوسری طرح بی جے پی کے سپریب کورٹ میں چل رہی رافل ڈیل کی بے قائدگیوں پر کی دی اپیل کو عدالت مسلسل سٹال بھی رہی ہے بھارت کی بھولی والی عوام کو کانگریز صدر راہول گاندی سیکڑوں باریخ نکتے سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ایاری والے ماحول میں عام عوام تو ہندو مسلم مددوں میں علشی ہوئی ہے بھارت سے آرام سے بھاگنے والے بی جے بی کے بھاگوڑے ایم پی بی جے مالیہ کے ایک بیان پر راہول گاندی نے سیدھا سیدھا وزیر خزانہ عرون جیڈلی کو گھیرا اور ملک کو بتایا کہ اس بھاگوڑے کے بھاگنے کا علم عرون جیڈلی کو ضرور تھا لیکن سی بی آئی اور ای ڈی کو اس معاملے سے دور رکھا گیا ویسے بھی بھارت کی ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کہ یہاں حکومت کے جانے کے بعد ہی صحیح انکوائری ممکن ہو سکتی ہندی کی قویتہ کے ایک پمکتی ہے کہ پوتھے بھروا ببول کے عام کہانتے ہوئے دلی سے خبر ملی ہے کہ ملک کی متنازعہ تنظیم اور ایس ایس نے خصوصی ظلاس میں آزادی کی لڑائی میں کانگریس کی خربانیوں کی تاریخ ویسے بڑی دیر کی مہربان دیاتے جبکہ عوام کا ایک بار پھر یہ احساس ابر کر آ گیا ہے کہ اب ایک بار پھر ملک میں آزادی کی لڑائی کرنی ہے پی ایم موڈی نے اپنے پارلیمانی حلقے واراناسی کا دورہ کرتے ہوئے بی ایچ یو میں منقضہ ایک اجزاز کو مخاطب کیا اور پانچ سو ستاون کروڑ لگاتی طرف کی آپ کا کاموں کا افتتاہ بھی کیا ساتھ ہی ان کے ہاتھوں ایک آئیس ایک چنٹر کا سنجے بنیاد بھی رکھوا آیا گیا لہذا صرف کاشی میں حکومت کے اقدامات سے کچھ ترقی کا ماحول نظر آیا ہے جبکہ گنگا ندی ابھی بھی جیسی کی ویسی مہنی ہی ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے پچھلے چار سالوں سے دھوراتے آ رہا ہے جملے دوبارہ دھورائے کہ روزگار کے نئے موقع ضرور آئیں گے اس کے علاوہ کئی اور وعدے بھی ہمیشہ کی طرح انہوں نے دوبارہ کیے مہاراناسی میں پی ایم موڈی کے اجلاس میں ان کے خائم مقام نے انہیں ایک مرتی دے کر ان کا استقبال کیا ہے پی ایم موڈی کے وعدے ناسی سے واپس ہونے والے خافلے کو اس وقت بڑی حزیمت اٹھانی پڑی جب گاؤ ماتا کے کچھ سانڈوں نے اچانک ان کا راستہ رکوا دیا شاید گاؤ ماتاوں کے نام نحاد مختلف سنٹرس میں ان کی بیجہ امواد کے سلسلے میں وہ وہاں رک کر احتجاج کر رہے تھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہا ہے ملتے رہا ہے ملتے رہا ہے ملتے رہا ہے اگرام بڈیٹ